صرف ایک بوتل کی مدد سے باترون میں استعمال ہونے والے شاورز ٹیپس کو صاف کرنے کا بہت ہی زبردست طریقہ وہ بھی لائف پروف کے ساتھ جس سے آپ کا کام ہوگا بہت آسان اور بار بار چیزوں کو چینج کرنے کی ہو جائے گی بچت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں حاضر ہوں واش روم سے ریلیٹڈ بہت ہی زبردست ٹیپس اینٹرکس کے ساتھ واش روم میں اکثر ہی ہم اس طرح کے ہینڈ شاورز کا استعمال کرتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا پھر زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اس طرح سے گندے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر پانی کی ایک سلٹ سے جم جاتی ہے اور ٹھیک طریقے سے ان میں سے پانی کا فلو نہیں ہوتا یا پھر بٹن ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا تو ان تمام مسائل کا حل لے کر آئی ہوں آج کی ویڈیو میں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ اس شاور کو بلکل نیا سا کر سکتے ہیں بلکل تھوڑی سی محنت میں اور جو بار بار چیزوں کو چینج کرنے میں آپ کی محنت اور پیسہ لگتا ہے وہ بچ جائے گا تو بس سب سے پہلے آپ اس شاور کو اتارنا ہے آج میں یہ بھی بتاؤں گی کہ اندر سے کس طریقے سے آپ اس کی صفائی کر سکتے ہیں تو یہی طریقہ آپ کے دوسرے شاورز اور ٹیپس کے لیے بھی ہے تو اوپر سے اس شاور کو میں نے کھول لیا آپ کسی ٹول کی مدد سے جو نیچے کا ٹیپ کے ساتھ اٹیچڈ پوائنٹ ہے اس کو بھی میں اوپن کر لوں گی تو اس کو کھول لے کے لیے پہلے میں نے اس کی مدد لی لیکن اس نے میرا ساتھ نہیں دیا پھر میں نے اس سے اس کو اوپن کر لیا اچھا چھے پائپ اور یہ شاور آپ کے سامنے اس کی میں اصلی حالت بھی آپ کو دکھا دوں ویسے پہلے بھی آپ اس کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ بہت زیادہ گندہ ہو چکا ہے پانی کی بڑی زیادہ سلیٹ اس پر جم چکی ہے تو یہ مسئلہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے شاورز کا یہی حال ہوا ہوتا ہے جتنے بھی ہم باثروم کی صفائی کر لیں ہمارے شاورز کے پائپ گندے ہی رہتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست طریقہ لے کر آئی ہوں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا چھے سب سے پہلے آپ نے ایک بوٹل لینی ہے یہاں پر میں بڑی بوٹل لے رہی ہوں تاکہ میرے سارا کام ایک ہی دفعہ میں سورف ہو جائے لیکن آپ چاہیں تو چھوٹی دو بوٹلوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب اس کٹر کی مدد سے میں پلاسٹک بوٹل کے دو حصے کر لوں گی اور یہ جو بڑا والا حصہ ہے اس کو میں استعمال کروں گی چھوٹے والا حصے کو نیکس ٹائم کے لئے سنبھال کے رکھ لوں گی کیونکہ کچھ بھی زیادہ نہیں کرنا اب بوٹل کا جو حصہ ہم نے کٹا تھا اس میں بھر کے چار چمت بیکنگ سوٹا کے شامل کرنے ہیں بیکنگ سوٹا ہر ٹائم اپنے گھر میں ضرور رکھا کریں کیونکہ یہ صفائی ستھرائی کے کاموں میں آپ کی بہت ساری مدد کرتا ہے اس کے علاوہ وائٹ ویننگر بھی اس میں ایک کپ شامل کرنا ہے میں اندازن یہاں پر ایک کپ شامل کرنی ہوں اور اس کے علاوہ گرم پانی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اچھا یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد جو شاور ہے اور جو اس کا پائپ ہے اس کو اچھے طریقے سے ریپ کر کے اس میں آپ نے ڈپ کر دینا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے پانی میں بھیگا رہے اب آپ اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے بھیگا رہنے دیں اور اب ہم آئیں گے ایک گھنٹے کے بعد اس کی طرف گرم پانی وائٹ ویننگر اور جو بیکنگ سوٹا ہے یہ مل کر بہت اچھے طریقے سے اس کی صفائی ستھرائی میں ہماری مدد کریں گے جتے بھی سلٹ اس پر جمعی ہے یا زدی گندگی اس پر جمعی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گی اب آپ نے ایک ٹوٹ برش لینا ہے اور اس کی مدد سے آپ نے صفائی کا کام سٹارٹ کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی ہی کافی زیادہ گندگی ریموو ہوتی جاری ہے خاصہ ضروری نہیں کہ آپ نے ٹوٹ برش ہی لینا ہے آپ کوئی بھی برش اپنے گھر میں لے سکتے ہیں میں آج آپ کو دو تین چیزوں کا استعمال کر کے بھی بتاؤں گی ٹوٹ برش سے جب میں نے اس کو صاف کیا تھا کچھ گندگی ایسی تھی جو کہ ٹوٹ برش سے بھی ریموو نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ٹوٹ برش تھوڑا سا سافٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں نے ایک ہارٹ برش لیا اور اس سے اس کی صفائی کرنی سٹارٹ کر دی تو اچھے طریقے سے اس پائپ کو آپ نے صاف کرنا ہے اس کے علاوہ جو ایک ڈی آئی وائے لیکوڈ میں نے بنایا ہوا تھا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں وہ تھوڑا سا اس پر میں نے ڈالا جہاں سے پائپ زیادہ گندہ تھا وہ پوائنٹس جو کہ فرش کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں جہاں پر پانی پائپ پر لگتا رہتا ہے وہاں اس سے اکثر ہی پائپ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر آپ یہ لیکوڈ ڈال لیں اور اس کے بعد اس کی رگڑائی کریں تو وہاں سے بہت اچھے طریقے سے یہ صاف ہو جائے گا اس کے علاوہ ٹوٹ برش کی مدد سے آپ نے اس شاور کے ٹاپ سائٹ کو بھی اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے اس کے اندر جو سراہ ہیں ان کو صاف کرنا ہے تو بس آپ نے پورے شاور کو بڑی ہی دیپلی صاف کرنا ہے جب ہم صفائی کرنے لگے گئے ہیں تو بڑی باریکی کے ساتھ اس کو صاف کرنا ہے جب بھی کوئی کام کریں کوئی صفائی کریں تو بہت باریکی کے ساتھ کیا کریں میرا تو یہی مسئلہ ہے کہ جب بھی میں کسی چیز کو سٹارٹ کر لیتی ہوں تو میں بہت باریکی سے اس کام کو کرتی ہوں چاہے وہ کپڑے ہو یا صفائی تو بس کچھ ایسی حیبٹس ہوتی ہیں جو آپ کی پرسنیلیٹی کا پارٹ ہوتی ہیں وہ چینج نہیں کر سکتے آپ لوگ اس کے بعد یہ ایک کارٹن بڑ آپ نے لینی ہے اور اس کے جو اندرونی پوائنٹ ہے ان کو بھی صاف کرنا ہے دیکھیں کتنا زیادہ اس میں گن جمع ہوا تھا تو ان پائپس کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ یا پھر کم سکم دو مہینے میں ایک دفعہ اس کو اتار کر اس طریقے سے ضرور صاف کریں اتار کر صاف کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے آپ نے اس کو صاف کرنا یہ نہ ہو کہ آپ دو مہینے کے بعد اس کو توڑ کے بیٹھ جائیں تو بس تمام پائپ کو ہم نے صاف کر لیا اب ہم اس کو اچھے طریقے سے واش کریں گے اور ایک پوائنٹ سے پانی ڈالیں گے اور دوسرے سے نکالیں گے تاکہ ہم میک شور کر لیں کہ پائپ اندر سے بھی صاف ہے اور پانی کا فلو بلکل ٹھیک ہے تو واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس میں کس طرح سے نئی سی ایک چمک آگئی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے شاور بلکل ابھی ابھی نیا خرید آئے کافی حد تک یہ پائپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ صاف ہو چکا ہے اگر آپ ایک ریگولر روٹین ڈیویلپ کر لیں گے تو آپ کو صفائی کرتے ہوئے اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اور یہ بہت جلدی صاف ہو جائے کرے گا تو اسی طریقے سے آپ نے باقی ٹیپس وغیرہ کو بھی صاف کرنا ہے تو لڑکیوں کو چاہیے کہ اس طرح کے چھوٹے مڈے کام وہ خود کریں اپنی بیٹیوں کو سکھایا کریں تاکہ وہ کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں وہ اس طرح کے کام خود کر لیا کریں اسی کے ساتھ میں آپ کو اس کے بیفورن ایڈ آفٹر ریزلٹ بھی دکھا دیتی ہوں پہلے یہ اس طرح سے بہت زیادہ گندہ تھا سلٹ جمعی ہوئی تھی لیکن ابھی یہ بہت زیادہ صاف ہو چکا ہے تو جو لوگ نئے ہیں وہ میرے جانب کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائکن شیئر کر دیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے کانٹنٹ کے ساتھ اللہ حافظ